بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.12 شروع کریں گے اس کا کوئسٹن نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ پروف کیجئے ثابت کیجئے کہ ایک چکور متوازل اضلاح ہوگی یعنی کہ ایک قوارڈری لیٹرل یہ کیا ہوگی قوارڈری لیٹر کو آپ کہیں گے چکور سوری انہوں نے چوکور لکھا ہویا سے یہ ہوگی کیا ہوگی پیرلوگرام یعنی کہ متوازل اضلاح اور ساتھ انہیں دو کنڈیشنز دیئے ہم ایک ایک لے کے چلتے ہیں پہلی کنڈیشن یہ کہتی ہے کہ اگر اس کے اپوسٹ اینگلز یعنی کہ مخالف زاوی ہے وہ کانگرینٹ ہوں یعنی کہ یہ آپ ایک ڈائیگرام بنائے اے بی سی ڈی تو اس میں جو نون ہے وہ یہ ہے کہ اے بی سی ڈی ایک قوارڈری لیٹرل ہے اور اس کے اپوسٹ اینگلز جنگل کے اینگل اے کانگرینٹ ہے اینگل اینگل سی کا اور اسی طرح اینگل بی کانگرینٹ ہے اینگل ڈی کا دیکھیں اور ہمیں جو پروف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اے بی سی ڈی جائے نا وہ ایک پیرلل گرام ہے پیرلل گرام میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے کی جو سائی ڈی ہوتی ہیں وہ پیرلل ہوتی ہیں اس کا پروف بڑا آسان ہے آپ فرض کریں کہ یہ اے بی اور سی ڈی دو لائنیں ہیں پیرلل ہیں اگر یہ پیرلل ہوں میں آپ کو وہ بڑی کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ پیچھے اور اگر اگر یہ دو لائن ہیں اے بی اور سی ڈی اگر ان کو فرض کریں کہ یہ لائن کاٹ رہی ہے کیا ہو رہا جی یہ لائن انہیں کاٹ رہی ہے اور یہ بھی لائن کاٹ رہی ہے اگر آپ نے ایک سوال میں پڑا تھا کہ ان دو اینگلز کو اگر آپ 180 کا ثابت کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیرلل ہوں گی تو اگر یہ پیرلل ہوں تو اندر کا سامنے ایٹی ہوتا ہے یا آپ یہ ثابت کر دیں کہ اگر یہ سامنے ایٹی کا ہے تو یہ پیرلل ہوں گی اور اسی طرح اگر آپ ان اینگلز کے ساتھ کر دیں تو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نی اب اس اینگل اس اینگل کے ساتھ جب آپ ثابت کریں گے وہ بیسیکلی ثابت کریں گے یہ اور یہ چیزیں پیرلل ہوں گی کن کن کو یہ لائن کاٹ رہی ہے یہاں فرض کرو کہ یہ لائن کاٹ رہی ہے اچھا اب آپ نے یہ اے بی اور سی ری تو اس طرح پیرلل ثابت کر دیں گے اگر آپ نے اس کو اس کے ساتھ پیرلل ثابت کرنا ہوگا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پھر آپ کو جو پیر بنیں گے نا پھر فرض کریں کہ یہ لائن ہے ایسے کر کے یہ اس کو اور اس کو پیرلل ثابت کرنا ہے تو پھر آپ کو اس اینگل کو اس کے ایکل ثابت کرنا پڑے گا سوری ایکل نہیں بلکہ وان ایڈی کا ثابت کرنا پڑے گا اور اسی طرح اس اینگل کو اس سے کرنا پڑے گا تو ہم اے بی اور سی ڈی کو کر دیتے ہیں پروف بعد میں کہتے تھے کہ اسی طرح اے ڈی اور بی سی بی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ شروع کرتے ہیں اب اینگل چونکہ میں نے جو پروف کرنے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ میں یالو والے کر دیتا ہوں یہ اینگل اس اینگل کی ایکل بلکہ نہیں یالو کروں گا میرا خیال ہے بہتر ہی ہے کہ اے بی اور سی ڈی کو پروف کر دیتا ہے تو پھر میں گرین والے کر دیتا ہوں گرین سے لکھتا تھا تو اینگل ا پلاس اینگل بی پلاس اینگل سی پلاس اینگل دی 360 ہوگا نا یہ آپ کو پتا اب اے جو اینگل ہے ٹھیک ہے وہ کس کے سی کے ایکل ہے یہ میں سی لگا سکتا ہوں اور بی دی کے ایکل ہے ٹھیک ہے بی دی کے ایکل ہے اے سی کے ایکل ہے cam میں پروف کرنا ہے کہ اے اور ڈی کو رکھنا ہے تو مجھے میرا خیال ہے کہ یہ نہیں لینا چاہیے اے کو رکھنا چاہیے تو پھر میں کہوں گا اے اور ڈی کو منا پروف کرنا ہے تو اے کو میں رکھوں گا تو اینگل اے اے اب بی دی کی کا پ pointer پ اے پولہ میرے wall تو اینگل ڈی میرےencias انکہ ریپلیس کرتا چاہ رہا ہوں مجھے اے اور ڈ دی میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کو پر چاہ رہا ہوں تب کیا ہو گیا 2x angle a plus angle d کتنا ہو گیا 360 ڈگری اس کے مطلب یہ ہے کہ angle a plus angle d کتنا ہو گیا 180 ڈگری اب جب یہ 180 ہو گیا a اور d 180 ڈگری ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ گرین والی لائن a b اور d c لائنیں پیرلل ہوں گی کیونکہ اس کا اور اس کا سم 180 ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ a a b پیرلل ہے c d ڈی سی کے ٹھیک ہے آپ یہ نتیجہ ادھر سے بھی نکال سکتے تھے یہ ریڈ کے جو بنے پیرز بنائے میں اب اسی طرح آپ جہاں سیم وے آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ angle a d پیرلل ہے b c کے اس کے لئے پھر آپ کو میں نے جو کلر بتایا تھے پرپل والا آپ لیں گے یہاں آپ ییلو والا لے کے پروف کر دیں کیونکہ اگر آپ اس لائن کو اور اس کو پیرلل ثابت کرنا ہے تو پھر یہ والا angle plus یہ والا ییلو والے ٹوٹل جو ہے وہ 180 ہونا چاہیے یہاں پرپل کا آپ وانیٹی ثابت کر دیں میں لکھتے تھا ادھر یعنی کہ یہاں ییلو والا کرلل لے لے اور یہاں پھر آپ پرپل والا اب دوسرا والا part کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وطر باہم تصنیف کریں کہ وہی چیز وہی ہے اس میں condition تھی کہ opposite angles congruent ہو اس میں یہ ہے کہ جو diagonals ہیں وہ ایک دوسرے کو cut کریں بائسیکٹ کریں تو A B C اور D دوسرا دوسرا diagonal یہ ہے یہ اس کے equal ہے یہ اس کے equal ہے O point کہہ لیتا ہوں تو ہمیں جو known ہے جس کا ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ A O A جو ہے وہ congruent ہے O C کے اسی طرح O D congruent ہے O B کے قسمیں quadrilateral A B C D میں پروف ہم نے کیا کرنا ہے پروف ہمیں یہ کرنا ہے کہ A B C D کیا ہے ایک پیرلوگرام یعنی متوازی الازلار تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے ثابت ہم لوگ متوازی الازلار کے لئے وہی condition ہے نا کہ فرض کریں کہ یہ لائنیں A B اس کو بڑھا کر دکھا دوں تاکہ آپ کو وہ کلیر ہو جائے اور فرض کریں کہ اس کو یہ لائن کاٹ رہی ہے A C اگر یہ لائن کاٹ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو اینگل ہوتا 1 کہہ لیتا ہوں اس اینگل کی ایکوال ہوتا نا جو alternate angles ہوتے ہیں متوازی الازلار اور دوسرے لفظوں میں میں کیا کروں گا کہ اگر میں یہ اینگل ثابت کر دوں کہ یہ ایک جیسے ہیں 1 اینگل اینگل 2 کی ایکوال ہے یہ میں ثابت کر دوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لائنیں پیرلل ہیں لائنیں پیرلل ہوں تو انگل سیم ہوتی ہیں اگر ہم کہہ دیں یہ انگل سیم ہے تو لائنیں پیرلل ہوتی ہیں تو یہ والا انگل یہ والا انگل کس ٹرائنگل میں آتے ہیں ٹرائنگل O A B اور O C D ان کو کمپیر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کرتے ہیں اب ٹرائنگل O A B کمپیر کرتے ہیں ٹرائنگل O D C O C D O C D اور یہ والی ٹرائنگل 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 اس کو میں اگر آپ چاہیں تو بلو کلر کر دیتا ہوں تاکہ ذرا آسان رہے اور اوپر والی کو گرین کر دیتا ہوں گرین والی اب ان دو ٹرائنگل سے کمپیر کرنا ہے تو دیکھئے کہ O A کانگرینٹ ہے اس کے قصے O C سے یہ گیون ہے نا یہ اینگل اس اینگل کی ایکویل ہے اس کو کیا کہیں گے اینگل A O B کانگرینٹ ہے اینگل C O B کے ورٹیکل اینگل راس اضافی ہیں راسی اور اسی طرح اب یہ سائٹ اس سائٹ کے یہ اینگل اس اینگل کے اور یہ سائٹ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ایکویل ہے یہ بھی گیون ہے کہ O O D O B پہلے لکھنا چاہیے مجھے O B کانگرینٹ ہے O D کے یہ گیون ہے O D O B کے کانگرینٹ ہے یہ گیون ہے نا اسی طرح O A O C کے کانگرینٹ ہے یہ گیون ہے تب یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ سائیڈ یہ سائیڈ یہ اینگل اور یہ سائیڈ اور اسی طرح اس میں یہ سائیڈ یہ اینگل اور یہ سائیڈ میں نے ہی کانگرینٹ پروف کر دی تو کیا ہوگا کہ ٹرائنگل O A B کانگرینٹ ہوگی ٹرائنگل O D C A سائیڈ اینگل سائیڈ جب ٹرائنگلز کانگرینٹ ہوگی تو ان کے کارسپوندنگ اینگل ایکوال ہوں گے تو اینگل 1 کسی کانگرینٹ ہوگا اینگل 2 کے کارسپوندنگ اینگلز آف کانگرینٹ ٹرائنگلز اب جب اینگل 1 کانگرینٹ ہوگا اینگل 2 سے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ A B پیرلل ہے ڈی سی کے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ اینگلز اور کانگرینٹ کے جو متبدلہ عضاوی ہیں وہ متماصل ہیں تو آپ نے رہضہ ثابت کر دیا کہ A B پیرلل ہے ڈی سی کے آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا A B کا A B ڈی سی کے آپ نے کر دی ثابت اسی طرح سیم وی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ A D پیرلل ہے بی سی کے تو میں آپ وہ کروں گا نہیں لیکن آپ کو بتاتے ہوں پھر آپ کونسی ٹرائنگل لیں گے پھر آپ جناب یہ والی ٹرائنگل لیں گے اور یہ والی لیں گے آپ ذات ہوں کہ ان سی طرح اس امیدی تیختات کے تیتے ہیں پھر اس کی طرح آپ کی طرح کہ جائے Using تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ یہ والا انگل اس انگل کے کانگورنٹ آ جائے گا تو یہ آلٹرنیٹ انگلز ہوں گے تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ ADBC کانگورنٹ ہے لیکن میرا خلاف ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو بھی بروو کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ question مکمل ہو گیا اب question number 2 کرتے ہیں کہ اگر کوئی چکور ہو یعنی کہ quadrilateral ہو اس کے diagonals ایک دوسرے کو bisect کریں a b c d bisect کریں گے تو پھر یہ چیز اس کے equal اور یہ اس کے equal ہوگی اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح bisect کریں کہ یہ 90 کا انگل بنائیں تو پھر یہ انگل 90 کا یہ بھی 90 کا یہ بھی 90 کا یہ بھی 90 کا سارے انگل 90 کے بن گئے تو یہ جو ڈائیگرام ہوگی نا یہ کیا چیز ہوگی کہہ رہے ہیں کہ یہ سکوئر ہوگی یعنی کہ مربع ہوگی یعنی کہ مربع ہوگی یعنی کہ مربع ہوگی یعنی کہ موین تو اب یہ ہے کہ اس کو کرنا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں روم برسیاں یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چاروں سائیڈے ایکول ہوتی ہیں ٹھیک ہے چاروں سائیڈے ایکول ہوتی ہیں یہ آپ کسی طرح ثابت کر دیں کہ چاروں سائیڈے ایکول ہیں تو آپ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے پلس آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے اس میں کہ وہ پیرلل ہیں اب کیا چیزیں پروف کرنی ہی ہیں اس کے لیے کہ ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں کہ اپوزٹ سائیڈز کانگرنٹ ہوتی ہیں نا کانگرنٹ ہوتی ہیں اور اپوزٹ سائیڈیں بھی ان کی پیرلل تو ہوتی ہوتی ہیں لیکن اپوزٹ سائیڈز جینا وہ کانگرنٹ کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز ہی ہے کہ وہ اپوزٹ اینگلز بھی کانگرنٹ ہوتے ہیں کہ اپوزٹ سائیڈیں کانگرنٹ ہوں گی دیکھ آپ کو پتہ نہیں ہے سکوئر بالکل ایسا ہوتا ہے اور رومبس تھوڑی سی ایسے کر کے ٹیڈی سی ہوتی ہے تو اگر ان کی اپوزٹ سائیڈز کانگرنٹ ہو جائیں یعنی کہ جو اس کی لیندھ ہے وہ اس کے لیندھ جو اس کے لیندھ بھی اس کے لیندھ ہوتےということ ہوتے ہیں اسی طرح ا relatdit ایک سائیڈ ہوتی ہے م Laurent سے مل جائے اس سائیڈ سے مل جائے estasickt ماصر کانگرنٹ ہے اور یہ جیسے یہ سائیڈ تو آپ کو مل جائے جائے وہ جئے اور This site ju dont Y тру اور کانگر نظر رانش 해주شر اگر ان اپوزہً کانگرنٹ کے ساتھ ہوتےے ہیں تو آپ کو کو جائیں Body تو آپ کو کہه سکتے ہیں declare rhombus اور yani تو آپ نے انگلز کا اور ان کا ثابت کرنا ہے سائٹ ہوں گا کہ وہ کونگورنٹ ہے تو لے کے چلتے ہیں اسے جی اب کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو اسی طرح دو دو ٹرائنگلز بنانی پڑے گی ان ٹرائنگلز کو پھر آپ کو کمپیر کرنا پڑے گا اور کمپیر کر کے پھر آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں گے اب مجھے اس سائٹ کو اس سائٹ کے کرنا ہے اور اس کو اس کے کرنا ہے تو یہ دو جو سائٹیں ہیں دیکھیں یہ پھر ان دو ٹرائنگلز بن جاتی ہیں ایک یہ ٹرائنگل بن گی اور ایک یہ ٹرائنگل بن گی ان دو ٹرائنگلز کو کمپیر کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ دیکھیں یہ سائٹ اس سائٹ کے کونگورنٹ ہے یہ آنگلز نائنٹی کے ہیں یہ سائٹ common آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح compare کر کے triangles congruent ثابت کر دیں گے تو پھر یہ سائٹ اس سائٹ کے آ جائے گے پھر اسی طرح ان کو compare کر کے یہ کر لیں گے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو purple triangle ہے اس کو اس triangle سے compare کر لیں green بجائی ذر بنانے کے ذر بنا لیں ایسا بھی کر سکتا ہے فیلال ایسا ہی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ triangle o a b اس کو compare کرتے ہیں triangle o b c سے o b c یہ والی ہے اور o a b یہ والی ہے تو اس میں دیکھیں کہ o a جو ہے وہ congruent ہے وہ c کے given ہے نا یہ کہ تصنیف کرتا ہے بائی سیکھ کرتا ہے اب angle a angle a o b congruent ہے angle b o c کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو لائنیں کاٹ رہی ہیں نا ایک دوسرے کو بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ angle اس کے congruent ہے کیونکہ یہ دونوں 90 کے ایکی لائن کے اوپر آتے ہیں نا اور یہ نائنٹی کے یہ نائنٹی کے کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح بائی سیکھ کرتی ہے یہ لائنیں ایک دوسرے کو کہ یہ نائنٹی کے angle بناتے ہیں بوٹھ نائنٹی کے ٹھیک ہے اور side o b دونوں میں common ہے پھر کیا ہوگا ہے کہ triangle o a b congruent ہوگی triangle o b c کے آج آپ نے triangles و congruent ثابت کر دیا تو پھر آپ کہیں گے کہ a b congruent ہے b c کے کیا a b congruent ہے b c کے تو یہ side آپ نے اس سے کر دی اسی طرح same way آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ a d congruent ہے b c a sorry ab کو میں نے dc ab کو میں نے bc کیا اب آپ a d کو dc sorry dc لکھنا یہ کر سکتا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ایک condition جو کہ opposite sides والی تھی وہ proof کر دی ٹھیک ہے جی اب ہمیں angles کے بارے میں بات کرنی ہے کہ angles کو کس طرح proof کریں اب میں angles کے نام دے دیتا ہوں ادھر میں نے نام نہیں دیے اگر اس کو میں one کہہ لوں اس کو two کہہ لوں اس کو three کہہ لوں اور اس کو four کہہ لوں اب یہ دیکھیں کہ angle one جو ہے وہ angle three کے congruent ہے کیونکہ دو triangles کو ہم نے ثابت کیا تو یہ کیا ہے کہ corresponding angles angles congruent triangle angle one angle three کے برابر ہو گیا صحیح ہے اب same way angle two congruent angle four کے آپ کہیں گے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ والا part کریں گے تو آپ اس triangle کو اس triangle سے compare کر رہے ہوں گے تو اس پھر angle two angle four کے congruent آجائے گا کیا ہوگا وہ بھی اس کی ریزن بھی ہی ہوگی کہ corresponding angles of congruent triangles اب one three کے congruent two four کے دونوں کا جمع کر لوں تو angle one plus angle two congruent ہو جائیں گے angle three plus angle four کے اب one plus two kis equal one plus two kis equal ہے یہ بنتا angle a بنتا congruent ہے angle c کے آپ نے a کو c کے congruent ثابت کر دیا اسی طرح same way آپ angle b کو angle d کے congruent بھی ثابت کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے ان دو condition سے کیا کیا کہ یہ چیز ثابت کر دی لہذا آپ نے angles بھی congruent ثابت کر دی ہے اور side بھی تو ازاری بات ہے کہ وہ سکوئر ہوگا پھر یہ روم بس ہوگا گا پھر گا پھر گا پھر پھر نمبر ثری کرتا اس پھر کہتے ہیں کہ ثابت کیجئے میرا خیال ہے کہ میں غلط پیج پہ ہوں بھی ایک سیکنڈ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک trapezoid یعنی zozenka ہو ٹھیک ہے اگر اس قائدے کے عذاب یعنی بیس کے angles برابر ہونے انگل لیٹ سے اس کو میں A B C D کہتا ہوں تو ہمیں known کیا ہے کہ trapezoid ہے zozenka کہتے ہیں جسے اردو میں A B C D اس میں angle A جو ہے angle B کے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے دو سائیڈیں پیرلل ہوتی ہوتی ہیں تو D C پیرلل ہے A B کے ہمیں کیا چیز پروف کرنی ہے یہ چیز پروف کرنی ہے ہمیں مساوی مساوی العزلہ یعنی کہ اس کی دو سائیڈیں یہ والی اور یہ والی باقی دو یہ ان کی length ایک ہے A D congruent ہے B C کے یہ ہمیں پروف کرنا ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح کا ایک سوال پہلے کیا ہے اس میں آپ نے اس طرح کی ڈائیگرام بنائی تھی پھر آپ نے اس میں کیا کیا تھا کہ یہاں پہ ایک triangle بنالی تھی اس طرح کی اس میں آپ نے بنا لیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ثابت یہ کرنا کہ ADBC کے equal ہے تو اگر میں ایک ایسی triangle بنالوں جس میں یہ triangle بنالوں جس میں یہ side اس کو میں E کہہ لیتا ہوں اس طرح کی بناؤں کے B C اور EC جو ہے ان کی lens جو ایک ہوں ٹھیک ہے اب یہ کی length ایک ہو میں کہہ تو سکتا ہوں لیکن دوسری طرف important چیز یہ ہے کہ میں جو ساری game اس چیز پر base کر نی ہے کہ اس طرح کی پیرلل گرام بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے زیادہ important چیز یہ length اس length کے parallel تو میں کہہ مجھے line لگانی ہے ec جو کہ parallel ہے ad کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایسے line لگا کے تو بس ٹھیک ہے میرے حال ٹھیک ہے آپ point لے لگا دیں تو یہاں تک ہو گیا اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں nے e c a c a c جیسے پہلے ایک سوال میں کیا تھا کہ ec اس کے equal ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے length ہی تو ثابت کرنی ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کسی طرح کہ a d e c کے congruent ہے اور اس کے بعد میں کسی طرح e c کو اس کے congruent ثابت کر دوں لہٰذا جو green والی ہے اس کے congruent ہے اور اس کے congruent اس مطلب ہے کہ یہ والی اس کے congruent میں یہ game کروں گا جو چیز ہم نے ثابت کرنی ہے تو اس کیلئے اس طرح اس مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ a d اب یہ پیرلر گرام بن رہی ہے ہمیں یہ پتا کہ a d parallel ہے b a b a d parallel ہے a b کے اور دوسرے لفظ میں کہا a d parallel ہے a e کے کیونکہ a کی line کے اوپر ہے اس طرح ٹھیک ہے آج اب ہمیں یہ بھی پتا ہے que a d sorry انہیں dc لکھنا تھا کچھ گڑ بڑ کر گیا ہم دوبارہ کرتا ہوں کہ dc dc parallel ہے a b کے اور dc parallel ہے a e کے کیونکہ e b تو اس ہی line پہ ہے اب مجھے a اس کے parallel ہے اور a d parallel ہے c e کے یہ given ہے یہ steps میں کیا تو یہ چیز اس چیز کے parallel ہے یہ چیز اس کے parallel ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں آپ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ a d c e ایک parallel gram دیکھ ہے دیکھ دیکھ یہ parallel gram آگئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا k a d congruent ہو جائے g c e کے یہ length اس length کے congruent ہو جائے کیونکہ یہ parallel gram بن گی نا یہ والی ایک a e c d a a d c e a 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 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اس کے کانگرنٹ ثابت کر دیا اب آپ امیجن کریں اب کسی طرح میں نے اس کو اس کے ثابت کرنا نا کانگرنٹ تو وہ کیسے کروں گا اب یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے اس میں یہ سائٹ اس سائٹ کے کانگرنٹ تب ہی ہوگی کہ اگر یہ والا انگل جو ہے اس انگل کی ایکول ہو ٹھیک ہے نا اب میں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ انگل یہ انگل برابر ہے تو کسی طرح میں اس انگل کو اس انگل کی ایکول ثابت کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والا انگل اس انگل کی ایکول ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ انگل بی انگل اے کے برابر ہے کسی طرح میں انگل اے کو انگل اے کے ثابت کر دوں برابر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے بی کے بھی برابر ہے تب یہ دو انگل برابر ہو جائیں گے تو یہ سائٹ یہ سائٹ برابر ہو جائے اور تو پھر کیا ہوگا یہ سائٹ میں نے گرین والی اس کے بھی برابر ثابت کر لی اس کے بھی برابر ثابت کر لی تو پھر سنت لگے کہ یہ دو بلو والی برابر ہیں اب یہ اینگل میں اس اینگل کے کیسے ثابت کروں گا ٹھیک ہے اب اس کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوچیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک لائن ہے دو ایسے پیرلل ان کو یہ لائن کاٹ رہی ہے جب یہ لائن کاٹ رہی ہے تو یہ کون سے اینگلز بنتے ہیں گوھر سے دیکھیں یہ آپ کے کورسپونڈنگ اینگلز بنتے ہیں تو کورسپونڈنگ اینگلز ایکوال ہوتے ہیں تو اینگل سواری اینگل بی اے ای کہہ لیتا ہوں کانگرنٹ ہے اینگل سی ای بی کا یہ کس لئے ہے کہ کورسپونڈنگز اینگل یعنی ہیں آف پیرلل لائنز اے ڈی سی اے ٹھیک ہے کورسپونڈنگ اینگلز کو آپ متناز ذرا بھی اینگل کہاتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کیا کہ اینگل اے کو اینگل ای کہہ رہا ہوں جا ایکچلی سی ای بی پرابر نام میں دے رہا ہوں اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اس والے سے بلکہ میں لکھتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اینگل اے اینگل بی کے برابر ہے کہ اینگل ڈی اے بی کانگرنٹ ہے اینگل سی بی اے کے یہ گیون ہے یہ میں نے اسی سکو ریپیٹ کیا تو اس سے اور اس سے اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اینگل سی اے بی کانگرنٹ ہے اینگل سی بی اے کے سی اے بی اور سی بی کانگرنٹ ہے سی اے بی کے اندر سی اے کانگرنٹ ہو جائے گا بی سی کے کیونکہ اپوزٹ اینگل اپوزٹ اینگل اس سائٹ کا اور اس سائٹ کا اپوزٹ اینگل یہ والا اور یہ والا یہ دونوں کانگرنٹ تو سائٹ نے کانگرنٹ ہوگی اپوزٹ اینگل کانگرنٹ اب سی اے کو آپ نے بی سی کے کانگرنٹ ثابت کر دیا اس کو میں فرض کریں کہ تین کہہ لیتا ہوں اب سی اے کو میں نے بی سی کے کانگرنٹ ثابت کیا اور یہاں پہ میں اگر اس میں اے کہہ لوں تو اس میں میں نے سی اے کو اے ڈی کے کانگرنٹ ثابت کیا تھا اس مطلب یہ کہ اے ڈی کانگرنٹ ہو گیا بی سی کے اے ڈی کانگرنٹ ہے بی سی کا یہ آپ نے پروف کرنا تھا ہو گیا اگلا والا question دیکھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی quadrilateral ہو جیسے کہ پہلے سوال آیا تھا سب سے پہلے اسی طرح کیا سب سے پہلے والے سوال میں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ لاک ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ اگر quadrilateral ہو اور اس کے opposite sides نہیں سوری opposite angles opposite angles کانگرنٹ ہوں تو وہ parallelogram ہوتی ہے اور دوسری condition یہ تھی کہ وہ تصنیف اگرہ کا چکر تھا اچھا یہ جو اب سوال کرنے لگے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ opposite sides کی بات کریں again میں repeat کرتا ہوں question number one میں وہ کہتے تھے کہ quadrilateral ہو اور اس کے opposite angles کی بات کرتے تھے ٹھیک ہے opposite angles کی لیکن اس والے questions میں وہ angle کی بات ثابت کی بات نہیں کرتے وہ sides کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ side اس side کے congruent ہو تو یہ کیا ہوگی ایک parallelogram ہوگی ٹھیک ہے repeat کرتا ہوں کہ اس question میں opposite sides کی بات کر رہے ہیں question number one میں opposite angles کی بات کر رہے تھے یہ اس میں اور اس میں فرق ہے اگر اب اس کو میں label کر دوں A B C اور D اس سائٹ کو اس سائٹ کے ثابت کرنا ہے triangle بنا لیں دو دو triangle بنگی diagonal بنا کے اگر اب میں اس triangle کو اس triangle equal ثابت کر دوں میرے مسئلہ حال ہو جائیں گے بنا ٹھیک ہے اب مجھے اب مجھے known کیا ہے known یہی نا کہ DC congruent ہے AB اور AD congruent ہے BC کا پروف مجھے کیا کرنا ہے مجھے پروف یہ کرنا ہے کہ AB parallel ہے DC اور AD parallel ہے BC AD BC اور AB DC یہ مجھے parallel ثابت کرنا ہے سٹیپس میں میں نے دو ٹرائنگلز بنانے کے لئے D join B کو D سے ملا دے کی بات ہے اب ان دو ٹرائنگلز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اگر یہ ٹرائنگل کو ہم ثابت کر دیں کہ یہ equal ہیں تو ہمارا مسئلہ equal means کہ یہ congruent ہے تو ہمارا مسئلہ کافیتہ کھال ہو جائے گا تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہم کیسے ثابت کریں اب بڑا آسان ہے میں ٹرائنگل کو دیکھیں ذرا غور سے میں پہلے ہائلائٹ کر دوں اس کو میں فرض کریں blue کہہ لیتا ہوں اور اس کو میں yellow نہیں yellow نہیں کچھ اور کرتا ہوں green کہہ لیتا ہوں تو میں green والی کو آپ کی blue والی سے compare کرنا لگا ہوں کہ triangle d c b کو میں triangle d b a بھی کہہ لے اسے compare کرنا لگا اب دیکھیں a d جو side side یہ congruent ہے b c given ہے نا یہ side ہوگی اب یہ side کی بات کرتا ہوں تو a b congruent ہے d c یہ بھی given ہے اور d b جنابے والا دونوں میں common تو side side تینوں side congruent تو d c b congruent d b ایک ہے side 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 تینوں اگر congruent تو اس طرح triangle ہو گئی اگر یہ ہو گیا تو پھر triangle جو corresponding angles وہ بھی congruent ہو جائیں گے یہ angle 1 angle 2 کا ٹھیک ہے اور اسی طرح angle 3 congruent کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ corresponding angles of congruent triangles اب آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جکا اب یہ سوچیں کہ یہ دیکھیں یہ اگر دو لائنے ہوں parallel اب دیکھیں 3 اور 4 بلکہ میں ایسے کہتا ہوں اب میں نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ dc parallel a b کے کیونکہ angle 3 اور angle 4 جو کہ ان کے طرح سے alternate angles ہیں وہ congruent ہیں alternate angles are congruent 3 4 کے congruent ہو گئے ٹھیک ہے اب اسی طرح اب اسی طرح فرض imagine کریں آپ کہ اگر میں sorry color چینج کرنا چاہ رہا تھا اس لائن کو اور اس لائن کو کروں تو a d یہ بھی parallel آجاتا ہے b c کیونکہ اس لائن کے لئے angle 1 اور angle 2 congruent ہے alternate angles میرا خیال نام لکھ دیں 1 angle 2 arc congruent یہ لائن ہے ان کو cut یہ لائن تو یہ angle اور یہ angle alternate angles ہیں اس میں بھی آپ نام دے دیں 3 4 اس میں 1 اور 2 آپ نے ثابت کر دیا کہ a d parallel ہے b c یہ دونوں سائیڈیں parallel ہو گئیں ادھر والی ادھر والی اور ادھر والی لہذا a b c d وہ ایک parallelogram ہو گئی متوازی اس کے ساتھ یہ exercise ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم theorem no.13 کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم